موسیقی پڑو اس میں یہ کسی سہیلی کے وہاں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے ہر بار میں آدمی سے پوچھنا پڑے گا تو اصل میں اس میں دو تین صورتیں ہوتی ہیں آدمی سے پوچھنے نہ پوچھنے والی باتوں میں سب سے پہلی تو یہ کہ اگر بلفرض کسی کا گھر یعنی جہاں جانا ہے پروگرام وہاں پہ دوری ہے یعنی گھر سے اور اس کے گھر میں دوری ہے کہ جانے میں وقت لگے گا پھر تو شہر کو بتا دینا چاہیے کہ میں آج وہاں جا رہی ہوں اس پروگرام میں جا رہی ہوں اگر دور ہے اور یہ پوچھنا یعنی جانا بتا کر جانا یہ کوئی ایسی اجازت والی بات نہیں ہوتی جنرلی آدمی عورت اگر کہیں بتا کے بھی جائے آسپڑوس میں تو ہر بتانا یہ پرمیشن والی بات نہیں ہوتی کہ اس کو یہ سمجھنا کہ ہمیں اجازت لینے پڑے گی صرف یہ انفارمیشن دینے والی بات ہوتی ہے اور اگر آسپڑوس کا گھر کہیں اتنا پاس میں ہے کہ جہاں جاننے سے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی مطلب عورت کے پردے کے تقاضے تو وہ عورت خود دیکھے کہ وہاں ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے لیکن جہاں عورت میں عورت اکثر آتی جاتی ہے جیسے ایک ہی منزل پہ گھر ہیں اور عورت اس کے گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے کسی پڑوسن کے یا کسی اور اپنی سہیلی کے اور آدمی کو اس چیز کی خبر ہے کہ دن میں تھوڑا بہت اگر یہ کبھی قدار چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر وہاں بتا کر جانا ضروری نہیں ہے لیکن انفارمیشن دے دینا چاہیے انفارمیشن اجازت نہیں ہوتی یعنی بتا دے کہ بھ وہاں جا رہی ہیں اور تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی تاکہ آدمی انتظار نہ کرے اس کو یہ بھی نہ رہے کہ بی بی کہاں چلی گئی ہے اسی طریقے سے یہ انفارمیشن دے کے عورت جو ہے نہ جا سکتی ہے اب رہا یہ کہ اجازت لے کر جانے والی بات تو جس بارے میں عورت کو یہ یقین ہو کہ اس گھر میں جاننے سے آدمی منا کرتا ہے یا کسی سے بولنے سے آدمی منا کرتا ہے یا وہ گھر ایسا ہے کہ وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اپنے معاشرے میں اور یہ عورت یا جو گھر ہے یہ نورمل ہے یعنی نورمل سے مراد ان گھر سے تھوڑا اونچے طبقے کا ہے تو ایسی صورت میں پھر پہلے اجازت آدمی سے لے لینی چاہیے کہ وہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں اسی طرح ان گھر کے اندر کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں معاشرے میں وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اگر وہاں کوئی پروگرام بھی ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ بھی ایک دفعہ عورت کو شوہر سے چاہیے کہ پہلے پرمیشن لے لے اور یا پھر کسی ایسے خاص گھر میں آدمی م ہونا کرتا ہے کہ عورت جانتی ہے کہ وہاں ہمارے آدمی کا تعلق صحیح نہیں ہے مطلب کوئی اسی لڑائی جھگڑے والی پہلے بات رہے چکے یا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور جانے سے آدمی کو جو ہے نا تکلیف پہنچے گی تو پھر ایسی صورت میں عورت کو وہاں بھی آدمی سے پہلے پرمیشن لینی چاہیے جانے سے پہلے کہ جانا وہاں چاہیے یا نہیں اور ایسی جگہ جیسے سہیلی کوئی پاس میں ہے سہیلی کا یا ان کا آپس میں آنا جانا رہتا ہے اور یہ دن میں بہت مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پورا پورا دن کے لیے عورت چلی جائے گھر میں کام دھندے کے لیے آدمی ڈھونڈے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس میں کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر دفعہ انفارم کر دے یا باتوں کے بیچ بیچ میں بتا دے کہ میں آدھا گھنٹے کے لیے یہاں گئی تھی یا اس کے گھر میں تھی تو اس طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمان لینے کے لیے بھی آنا جانا ایک دوسرے کہ وہاں پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس طریقے سے بھی آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پوچھنے کی اجازت نہیں ہے یعنی جہاں دل کو لگے کہ پوچھنا چاہیے اگر نہیں انفارم کیا تو شاید آدمی ناراض ہوگا تو وہاں پوچھ لے اور جہاں پتا ہے کہ اتنی قریب گھر ہے یا ایک منزل میں گھر ہے کہ وہاں آنا جانے میں کوئی دکت نہیں ہے تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت پرمیشن کی نہیں ہے لیکن ان تمام صورتوں میں ہر جگہ اگر عورت انفارم کر دے گی تو اس سے انفارمیشن سے یہ ہوگا کہ اگر وہ بتا کے جائے گی تو اگر آدمی وہاں جانے یا بھیجنے نہیں چاہتا فیل وقت تو اسی صورت میں وہ منع کر دے گا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ دن اور رات کا وقت ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے کا اگر عورت کا جانا ہے تو ٹھیک ہے اور مغرب کے بعد ہے تو پھر تو آدمی سے خاص عزازت اس کی لینی پڑے گیا یعنی اگر شام میں مغرب کے بعد اس کے جانے کا ارادہ ہے اور رات تو والدین کے گھر پہ بھی اگر وہ بتانا چاہتی تو اس میں بھی ش چوہر کی اجازت لے لیں کیونکہ معاملہ جو ہے نا والدین کے جانے کا بھی دن دن کا ہے اور عورت اگر رات کہیں اور بتائے گی چاہے اپنے گھر پہ ہو تو پھر آدمی سے پوچھنا چاہیے اسی صورت میں تو اگر یہ مختصر دن کے وقت میں تو ٹھیک ہے جا سکتی ہے اور جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے سارے حقوق والدین کے ذمہ ہے کہ اگر والدین کسی چیز سے منع کرتے ہیں کہ لڑکی کو کہیں جانے سے کتنی دور مت جاؤ یا اس کے گھر مت جاؤ یا اتنی دیر کے لی مت جاؤ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں تو پھر اس بات پر عمل کرے اگر زیادہ دیر جا کر بیٹھتی ہے کسی اور کے گھر میں اور والدین اس پر راضی نہیں ہے تو پھر ایسا نہ کرے اس وقت میں کمی کرے کسی کام کے لیے گئی ہے تو کام نپٹا کر فورا نہ ہے دوہ سلام کے لیے گئی ہے یا کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے سہلی کو گئی ہے تو پھر تھوڑے وقت میں آگر والدین اس پر راضی نہیں ہے کہ لمبا ٹائم نہ بتایا جائے اور یہ سم معاملے دن میں کی جائے شام میں جانے کی ب منا کرتے ہیں کہ اس کے گھر مت جائے اگر وہ لوگ ٹھیک نہیں تو پھر وہاں پہ بھی مان جانا چاہیے یا اگر دوری زیادہ ہے گھر والے منا کرتے ہیں کہ اکیلے مت جاؤ ابھی کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے بات میں چلے آنا تو اس صورت میں بھی ان لوگوں کو روک جانا چاہیے پتھر لے حسن رالے پھرانوار بنایا